سبسکرائب تو آر چینل اور پریس دبیل آئیکن اہم نکات اور سرگرمیاں پہلے ہم اس کے سوال جواب لینے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کی سرگرمیاں کر لیں اور اس کے بعد میں پھر ہم اس کے سوال جواب کریں گے چلے شروعات کرتے ہیں پہلا حصہ پہلا نکتہ ہے آزادی کے بعد کا بھارت بھارت کیسا ہے مختلف زبانوں مذاہب ذات کے حامل بھارت کے سامنے آزادی کے بعد کئی چیلنجز تھے معاشی سماجی اور سیاسی مسائل حل طلب تھے ملک کی کمزور طبخات کے لئے ترخیاتی پروگراموں پر عمل کرنا ضروری تھا غریبی دور کرنے اور معاشی ترخی حاصل کرنے کے مقصد سے بھارت نے منصوبہ بندی کمیشن تشکیل دیا اور سنتکاری پر زور دیا یعنی منصوبہ بندی کمیشن تشکیل دے کر سنتکاری کی گئی انتخابات کی کامیاب منصوبہ بندی کی گئی جمہوری روایات پر پور اعتماد کی وجہ سے بھارت میں سیاسی استحکام خائم ہوا چلے دیکھتے بھارت کی جو مسائل تھے داخلی اور خارجی مسائل کون کون سے ہے بھارت میں بہت سارے مسائل تھے داخلی اور خارجی مسائل تھے پہلے بھارت میں داخلی مسائل اور خارجی مسائل کون سے وہ دیکھ لیں گے بھارت پاکستان جنگ غریبی کا خاتمہ معاشی ترخی کمزور طبخات کی ترخی پسماندہ طبخات کا استحصال اور ان کی عزت نفس خواتین کے ساتھ نائنصافین کی بیزتی جمہور کشمیر میں بیعتمانی بیعتمنانی جہشت گردی اور سرحدوں کی حفاظت الہدگی پسندی اب بھارت کی طاقت کیا ہے کسرت میں وحدت منصوبہ بند ترخیاتی پولیسی الیکشن کا کامیاب انخواد جمہوری روایت پر عوام کا اعتماد آمن کے خیام کے لئے جوہوری طاقت کا استعمال ایٹمی اسلح سے لیس سماجی انصاف اور مبنی معیشت سائنس ٹیکنالوجی کے شعبے میں تیار ہونے والی ہنرمن پیشہ اور نسل پسمندہ خواتین اطفال اور کمزور طبقات کیلئے وقتن فوقتن بنائے گئے خوانین اور تدابیر آزادی کے بعد کے زمانے بھارت کی معیشت کے مخاصد کون کون سے پہلے کیا ہے معیشت کی جدید کاری کرنا ہے معاشی خود کفالت کرنا ہے سماجی انصاف سماجواد یعنی اشتراکت پر مبنی سماج کی تشکیل اب پنچ سالہ منصوبہ کیا تھا سنت سازی کے ذریعے جدید کاری اور خود کفالت حاصل کرنا بھارت کا مقصد تھا منصوبہ بندی کے ذریعے سماجی انصاف فرمو ابنی معیشت وجود میں لانا بھارت نے منصوبہ بندی کمیشن خائم کر کے پنچ سالہ منصوبہ بندی کا طریقہ شروع کیا معاشی توسی کاری انیس سو کیانوے میں نرسمرہ حکومت نے معاشی توسی کاری کی پالیسی اختیار کی اس پالیسی کی وجہ سے ہونے والی تبدیلیوں کو عالم کاری بھی کہا جاتا ہے معاشی توسی کاری کی پالیسی کے اثرات بھارت کی معیشت نے خوب ترقی کی بھارت میں غیر ملکی سریعہ سرمایہ کاری میں اضافہ ہوا سائنسی شعبے میں ترقی کی وجہ سے معیشت کی بہتری میں مدد ہوئی اطلاعاتی تکنالوجی کی شعبے میں روزگار کے نئے مواقع فراہم ہوئے اس کے بعد سبز انقلاب بھارت میں 1965 اسوی میں سبز انقلاب کی تحریک شروع ہی ڈاکٹر اے میس سوامی ناثن کو سبز انقلاب کا بانی کہا جاتا ہے نئے سائنسی تکنیک کے استعمال کے ذریعہ ناج کی پیداوار میں اضافہ کیا گیا سفائی دنقلاب کیا ہوتا ہے کوپریٹی امداد باہمی تحریک کی تجربے نے بھارت میں دودھ کی پیداوار میں وسیع پیمانے پر اضافہ کیا ڈاکٹر ورگیز کورین کی ریاست گجرات کے زلہ کھیڑا کی مقام کورین کو سفائی دنقلاب کا بانی تسلیم کیا جاتا ہے اب خلا میں کون کون سی کار کر دیگی ہے انیس سو پچتر میں بھارت نے آریا بٹ نامی پہلا سیٹلائٹ خلا میں داغا بھارت نے کامیاب خلای پروگرام کی منصوبہ بندی کر کے کئی سیٹلائٹ خلا میں داغے اور محاصلات کے شعبے میں ترخی کی خواتین کو بااختیار بنانا بھارت نے خواتین بچو اور محروم طبخات کی ترخی کے لیے منصوبہ بندی کی وزارت فروغ انسانی وسائل کے تحت محکمہ ترخیہ ترخی براہ خواتین و اطفال خائم کیا گیا خواتین کو سماجی انصاف دلانے کے لیے امتنا جہیز خانون مساوی تنقوہ خانون وغیرہ منظور کیے گئے دستور میں ترمیم کر کے مقام انتظام اداروں میں خواتین کے لیے نشست محفوظ کی گئی پسماندہ طبخات کے محفادات سماج کے پسماندہ طبخات کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کاکا صاحب کالے کر کمیشن تشکیل دیا گیا دیگر پسماندہ طبخات کے مسائل پر غور خوث کرنے کے لیے 1978 میں بی بی منڈل خائم کیا گیا مختلف خدمات اور اداروں میں ریزرویشن کی پالیسی اختیار کی گئی پسماندہ خبائل کے وخار کے تحفظ کے لیے انصاد مظالم خانون ایٹروسٹی نافذ کیا گیا عالمی تنظیم بھارت کی شرکت آزادی کے بعد بھارت نے مختلف شعبے میں ترخی کر کے عالمی سطح پر ایک اہم ملک کی احسیت اختیار کی بھارت جی ایٹ جی ٹوئنٹی اور برکس جیسے بینل اخوامی تنظیموں کا اہم رکن ہے برازیل روز بھارت چین جنوبی افریقہ برکس کے رکن ممالک ہیں چلیے شروع سے سوال جواب کے شعبے میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سے سوال جواب اس کے اہم ہے ہم نے پانچوں سوال تو حل کر لیا ہے یعنی کہ سماجی مسائل اندرونی اور خارجی مسائل سب سے پہلے شروعات کریں گے خالی جگہ اور جوڑیوں سے درجہ زہل میں سے مناسب متبادل چنکر بیان مکمل کیجئے ڈائش سری لنکا کی تمہلہ خلیطوں کے مسئلے کو حل کرنے کیلئے پہل کرنے والے رازیر اعظم تھے راجیو گاندی اندرہ گاندی ایجڈی دیوے بڑا پیوی نرسے ماراؤ بھارتی سبز انقلابی کے بانے ڈائش کو کہتے ہیں اس کے بعد میں غلط جوڑی پہچان کر لکھنا ہے چلے دیکھتے ہیں کون سی ہے پہلے کا جواب ہے راجیو گاندی دوسرے کا جواب ہے ڈاکٹر ورگیس کورین اور تیسرے کا غلط جوڑی ہے چندر شیکھر منڈل کمیشن چلے دیکھتے ہیں مختصر نوٹ لکھنا ہے عالم کاری اور صفائد انقلاب عالم کاری کسے کہتے ہیں عالم کاری سے مراد دنیا کے تمام ملکوں کا ایک بازار تشکیل دینا ہے یعنی عالمی معیشت کو وجود میں لانا ہے عالم کاری کی وجہ سے اپنے ملک کے علاوہ دنیا کے کسی بھی ملک سے تجارت کرنا ممکن ہو گیا تجارت پر سے پابندیاں ختم ہو گئی معاشی توسی کاری کا آغاز ہوا سنات کاروبار میں زیادہ سرمایہ کاری ہونے سے ان کی توسی ہوئی روزگار کے نئے مواقعے پیدا ہوئے عالم کاری کی وجہ سے معیشت سیاست سائنس اور ٹیکنالوجی سماجی اور سخافت جیسے تمام شعبہ میں تبدیلیا رونما ہوئی اب دیکھتے ہیں سفاید انقلاب آزادی کے بعد نئی سنتیں شروع کرنے اور خود کی فالت کے مخاصد کے پیش نظر بھارت نے زبردست مسائی کی اس میں کئی سائنس دانوں سنتکاروں نے اپنی خدمات پیش کی ڈاکٹر ورگیز کورین نے گجرات کی ظلہ کھیڑا میں آنند کی مخام پر دودھ کا منصوبہ شروع کیا دودھ کے اس منصوبے کو کوپریٹیو تحریک کے ذریعے کاروباری نقطہ نظر سے فروغ دیا گیا نیکس دیکھتے ہیں مراد جی دیسائی کی حکومت کی خلیل مدتی حکومت تھی اس کا جواب آپ نے خود کرنا ہے عمرت سر کے سوارن مندر میں فوج بھیجنا پڑی اور بھارت میں منصوبہ بندی کمیشن خائم کیا گیا بھارت میں منصوبہ بندی کمیشن خائم کیا گیا انگریزی حکومت کا بھارت کی معیشت پر بہت برا اثر پڑا تھا بھارتی سنتیں تباہ ہو گئی تھی آزاد بھارت کو غریبی کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی مسائل در پیش تھے بھارت کی معاشی حالت کو بہتر بنانے کے لیے مختلف تدابر پر عمل کرنا ضروری تھا بھارت کو سنت سازی کے ذریعے جدید کاری اور خود کی فعلت حاصل کرنا تھا منصوبہ بندی کے ذریعے سماجی انصاف اور مبنی معیشت کو وجود میں لعنا تھا اس لئے آزادی کے بعد انیس سب پچاس عیسفی میں بھارت میں منصوبہ بندی کمیشن خائم کیا گیا عمرت سر کے سوارنا مندیر یعنی گولڈن ٹیمپل میں فوج بھیجنا پڑی انیس سو اسی اس وی کی دہائی میں پنجاب میں خالستان تحریک شروع ہی بھارت کی وفاقی رکھومہ سے الگ ہو کر آزاد خالستان کے خیام کے مطالبے کے لیے پنجاب میں سکھوں کے گروہ نے تحریک شروع کی اس تحریک کو پاکستان کی حمایت حاصل تھی اس وجہ سے یہ تحریک پتہ شدد ہو گئی اس تحریک کے انتہا پسندوں نے عمرت سر میں سکھوں کی عبادت گاہ سوارنا مندیر میں پناہ لی تھی ان انتہا پسندوں کو باہر نکالنے کے لیے سوارنا مندیر میں فوج بھیجنا پڑی چلی اگلہ دیکھتے ہیں مفصل جواب لکھنا ہے ملکی اور عالمی تاریخ میں 1991 کا سال نہایت اہم تبدیلوں کا سال ثابت ہوا اور بھارتی معیشتی خصوصیات ملکی اور عالمی تاریخ میں 1991 کا سال کسی ترکیس طرح نہایت اہم تبدیلوں کا سال ثابت ہوا 1991 سے سوویت یونین کا شیرازہ منتشر ہو گیا دنیا میں جاری سر جنگ کا خاتمہ ہو گیا پیوی نرسے مارا حکومت نے معاشی توسی کاری کی پارلے سے اختیار کرنے کی وجہ سے بھارت کی معیشت کو ترقی حاصل ہوئی اسی زمانے میں عدیہ میں رام جنم بھومی اور بابرے مسجد کے تنازے نے شدیت اختیار کر لی بھارتی معیشت کی خصوصیات معیشت کی جدید کاری معاشی خود کا فعلت سماجی انصاف سماج وات پر مبنی سماج کی تشکیل داخلی اور خارجی مسائل اور مراکز خوت یہ ہم استفیلے کر چکے ہیں اگلے کلپ میں یہ آئے گا اگلے ویڈیو میں آپ سے پھر سے ملاقات ہوگی تب تک کیلئے خدا حافظ